لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کو ہم پچھلے دو دروس میں لسکس کر چکے ہیں اب بے نانا اور بے ماں کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سائے عاطفت میں ہیں سیدنا علی نے توحید کے اس عظیم فرزند کو جس نے آگے چل کر ایک تاریخ رقم کرنی تھی ان کی تعلیم و تدریس پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی تربیت پر اور ان کی پرورش پر خاص توجہ فرمائی گھر میں تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سکول بھیجنے سے پہلے اس پر خاص توجہ کریں اور جب وہ سکول جانا شروع ہو جائے تب اور توجہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کا دوست بننا ہے اگر آپ اپنی اولاد کا دوست نہیں بنیں گے نا وہ آپ سے چیزیں چھپائیں گے پھر وہ بہت دور نکل جائیں گے پھر آپ ان تک جانا چاہیں گے تو دیواریں آپ کی کھڑی ہوئی دیواریں حائل ہو جائیں گے تو اس لیے بچوں پر خاص توجہ اور ان کو اپنے ساتھ لے لے کے چلنا بہت ضروری ہے جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ مجالس قرآن کریم حدیث شریف کے دروس وہ دیتے تھے اور تشنگان کتاب السنت کے علمی پیاس بجھاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دروس میں شرکت فرماتے تھے کلام اللہ کے رموز و معارف سے بہرہ اندوز ہوتے سمائے حدیث کرتے اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت اور مسائل ان سے بہرہ مند ہوتے اور ان کے اقدے حل ہوتے دیکھتے اور اقدے حل کرنے کے انداز سیکھتے سیدنا علیہ مرتصہ مدرسہ نبوت کے سندی آفتہ اور بچپن سے دنیا کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے تھے اس لیے جس طرح وہ خود سنت رسول اللہ پر پابندی سے عمل فرماتے تھے اور جس طرح وہ خود قرآن و حدیث سے تمسک فرماتے تھے اسی طرح دوسروں کو بھی مسلک نبی پر چلنے کی تلقیم کرتے اور اپنی اولاد ادخار کو بھی اس طریق پر چلاتے تھے چنانچہ امام حسین نے بھی اپنے والد محترم سے کافی استفادہ حاصل کیا اور خرم ممکن فیض حاصل کیا روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب یعنی جنگی فنون میں خاص طور پر سیدنا علی سے مشک جو ہے وہ سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری تیر اندازی اسی طرح تلوار چلانا تیغزنی ایک تو دلہ فنون حرب اس کو کہتے ہیں نا جنگی ٹیکٹیکس ٹیکٹیکس آن دی فیلڈ کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب آپ بیٹل فیلڈ پر ہو اور ایک ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں مختلف چیزوں کا استعمال گھڑ سواری تیر اندازی تیغزنی مجاہدہ سپہ سالاری کے اصول اور قوائد یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہمارے پاس ہم نے ان چیزوں پر ریسرچ کرنا چھوڑ دی ہے اب ہم دوسروں کی کی ہوئی ریسرچ کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نیا طریقہ نئی ٹیکٹکس نئی چیزیں ہمارے پاس ریسرچ نہیں رہی مسئلہ سارا یہ صرف اس ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا ان جنرل نہ زبان پر ریسرچ ہے نہ قوائد پر ریسرچ ہے نہ کیمسٹری میں ریسرچ ہے نہ فیزکس میں ہے نہ بائیولوجی میں ہے ایک رٹے رٹائے ایکسپیرمنٹس ہیں وہ ہم بچوں کو پچھلے پچاس سال سے ٹیچر وہی کرا رہا ہے اس نے بھی وہی کیے تھے جب وہ سٹوڈن تھا اور آج وہی کرا رہا ہے بچوں کو سارا پروسس وہ رٹا رٹایا پروسس چل رہا ہے اس کے اندر پروگریشن نہیں ہے آگے بڑھنے کی چیزیں صلاحیتیں نہیں ہیں نئی چیزیں کرنا سائنس فیرز اور پھر ان کو آگے لے کے جانا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر تعلیم کا رجحان بھی نہیں ہے لوگ تعلیم کے اہمیت نہیں سمجھتے تو یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں صحابہ اکرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے تمام طریقے سیکھے دریافت کیے اس کے وہ طریقے پوچھتے کروس قویشننگ کرتے سیدنا علی ان کو سمجھاتے اور یہ ان کا دستور تھا معمول تھا ایک تربیت کا حصہ تھا سیدنا علی ان کی درخواست پر انہیں جنگی مشقیں بھی کراتے ان کو محربات کی عملی تعلیم بھی دیتے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہوتی قرآن و حدیث کے بھی سبق پڑھائے جاتے اور علم و معرفت کے باب کھلتے تصوف کے باب کھلتے قرب الہی کے باب کھلتے اور عشق نبی تو اہل بیعت کے اندر ویسی ہی کوٹ کوٹ کر اللہ عز و جل نے بھرا ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں تو اس کی سرشت میں ہے اس کی جینز میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے اشتیاق سے تمام چیزیں سیکھتے اسی طرح آداب سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے اسی طرح جنگوں میں جاتے تو صحابہ اکرام کے ہم رکاب رہتے اور بڑی شجاعت اور جوامردی سے لڑتے اور جہاں یہ علوم و فنون سیکھیں وہاں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تعلیم بھی دیتی رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ خانوادہ حسین میں زین العابدین پھر آگے زین العابدین سے کتنی بڑی بڑی شاقع علماء کی نکلتی ہیں امام باقر امام جعفر اور پھر ان سے امام ابو حنیفہ کا علم سیکھنا پھر آگے وہ پوری حنفی اور پھر احناف سے شوافع کا علم سیکھنا امام شافعی کا اور پھر امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل کا علم سیکھنا تو اگر اوپر جائیں تو آپ کو اہلِ بیت ہی تو ملتے ہیں جمعی صحابہ بھی ملتے ہیں اہلِ بیت بھی ملتے ہیں تو اس لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے خاص توجہ دی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیدنا خسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہدِ صحابہ اس کو لے کر چلیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحِمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خسین اور اہدِ صحابہ حضرات خلفاء سلاسہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر مخالفین جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اہلِ بیتِ کرام کی حقوق ادا نہیں کیے اور سیدنا نبی کریم کی وسیعتوں کے خلاف عمل کر کے آلِ رسول کو تکلیفیں پہنچائیں اور ان سے دشمنی کی یہ الزام سراسر غلط بے بنیاد اور خانہ ساز ہے اور محض رافضیت اور خارجیت کی نشو نمہ اور مخاسمتِ صحابہ کو ترقی دینے کیلئے گھڑا گیا ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے حصول کے رحلت فرمانے کے بعد اصحابِ سلاسہ یعنی کہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کی ازواجِ متحرات حضور کی آلِ اتھار سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین ان سب کی بہت زیادہ خدمت کی ان کے حق کو سب پر مقدم سمجھا ان کے معقول وظیفے متعین کیے ان کی فضیلت و فوقیت پر سر تسلیم خم کیا پھر حضرت حسن اور حضرتِ حسین انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے اور وہ ان پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے ہاں اہلِ بیت اور عالِ اتھار کی طرف سے جو مطالبہ حکمِ شریعت کے خلاف کیا جاتا ان کو آئینِ اسلام کے آیت کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں مانتے مثلا کہ سب سے بڑا الزام جو ہے وہ اصحابِ سلاسہ پر یہ دھرہ جاتا ہے کہ انہوں نے باغِ فدق اور دوسری املاک پر قبضہ کر لیا معاذ اللہ اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو اس کے اوپر میں بلکل تفصیلاً سیرت النبی میں ایک درست دے چکا ہوں تو اس پر پھر محض جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا جس نے وہ سننا ہے وہ سیرت النبی کے اس درست کو سن سکتا ہے تو اس لیے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ اس زمن میں ہوئے تو اب ایک ہی کر کے ذرا ایک ایک خلفہ راشدین میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفہ راشدین میں سے ایک ایک صحابی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو خلافت راشدہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا حسین اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا اہد خلافت بہت مختصر تھا کوئی دو سال کے قریب مکر جتنا عرصہ بھی آپ زندہ رہے اہل بیت کا بہت خیال رکھتے تھے اور حضرت حسین پر تو آپ جان نشاور کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق خود لوگوں کو تعقید فرماتے کہ ان کی عزت اور خدمت کرو ان کا حق پہچانو ان کو ضرورت سے زیادہ دو ان کو خوش رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کرتے مسائل اور احکام سیکھتے حالانکہ عمر بہت قلیل تھی یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سال کے عمر کے قریب تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تھا اس عمر میں بھی وہ مسائل اور احکام سیکھتے امور ضروریہ سے واقفیت حاصل کرتے صدیق اکبر نے ایک دفعہ فرمایا اے حسین تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اس لیے کہ تم میرے آقا نامدار کے نواسے اور میرے پیارے دوست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہو اور جگر گوشہ رسول فاطمہ تزہرہ کے نور نظر ہو تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے ضرورت پوری کرو اور بلا جھجک کہہ دیا کرو کہ فلا شیئر کی طلب ہے اگر مجھ سے نہ کہہ سکو تو اپنی نانی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کرو اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار ماثر العاثار ایک کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر ان کو سینے سے لگاتے ایک آٹھ سال سات سال آٹھ سال نو سال کا بچہ اس کے لیے خلیفہ وقت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آگے آ کر ان کو اپنے سینے سے لگاتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے یہ خاص احتمام صرف اہلِ بیعت کے لیے صدیق اکبر کرتے ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے چپکے سے انہیں کچھ رقم دی اور کہا یہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرو تاریخ خلافہ ایک کتاب ہے اس میں یہ بات آتی ہے الغرز سیدنا ابو بکر کے عہد میں سیدنا حسین خوش بھی رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہے اور گو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے مگر صحبت صدیقے سے ان کی صلاحیتوں میں چمک اور دمک پیدا ہو گئی اچھا اسی طرح سیدنا فاروق عاظم کا دمانہ آیا تو سیدنا عمر بن الخطاب حضرت حسین کی انتہائی مرتبہ شناس تھے اور تمام اہلِ بیعت کی قدر کرتے تھے یعنی یہ دیکھئے کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلِ نبی اور اہلِ بیعت کا بلکہ جنابِ رسول اللہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ایک خلقے میں ان کے خلاف دن رات منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا ایک واقعہ ذرا سن لیجئے کہ ایک دفعہ سیدنا حسین عبداللہ ابن عمر سے کھیل رہے تھے کون سیدنا حسین اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں کھیل رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں ہاں ان کی عمروں میں بہت فرق ہے لیکن کھیل رہے تھے کھیلتے ہی کھیلتے دونوں میں برنجش ہو گئی جیسا کہ بچے آبز میں جھگڑتے ہیں حضرت حسین نے عبداللہ سے کہا ارے تو اس بات پر اطرار آئے کہ تیرا باپ خلیفہ وقت ہے مگر تو تو ہمارا غلام زادہ ہے تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے اور میرے نانا جان ہی کہ بدولت ان کو خلافت ملی ہے تو حضرت حسین نے جلال میں آکے ان کو یہ کہہ دیا یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے سارا ماجرہ سنایا کہ حسین نے تو مجھے یہ کہہ دیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں ہیں حسین مجھے ان کے پاس لے چلو بہت روپرور واقع ہے بہت روپرور واقع ہے حضرت عبداللہ آپ کو ان کے پاس لے گئے سیدنا عمر نے ان سے بکمال شفقت کہا محبت سے کہا اے فرزند رسول آپ نے جو کچھ عبداللہ سے کہا ہے کیا آپ میرے سامنے وہ تمام الفاظ دھورا سکتے ہیں حضرت حسین نے جو کچھ عبداللہ سے کہا تھا جو کچھ عبداللہ سے کہا تھا وہ تمام الفاظ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے روبرو کہہ دیئے حضرت عمر فاروق نے حضرت حسین کو بازو سے پکڑا اور روزہ رسول پر جھازر ہوئے اور روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے حسین تجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن بھی اسی طرح گواہی دینا کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے اور اس کی زندگی حبیب خدا کی غلامی میں گزری ہے یہ کہہ کر حضرت عمر زارو قطر رونے لگے اللہ اکبر آپ آنسو پوچھتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عمر کی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ اور ان کی اہلِ بیت اور ان کی آلِ اتھار کا غلامی کہلائے اور اس کو ان کی غلامی کی سند مل جائے یہ واقعہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کا یہ کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر نائنٹی کے اوپر یہ واقعہ آتا ہے اسی سے اندازہ کیجئے کہ جناب فاروق عاظم کو سیدنا رسول مقبول اور ان کی اولاد اور ان کی آل اور ان کی اہلِ بیت سے کس قدر والہنہ محبت تھی خلافت عمر کے آغاز میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر یہی کوئی نودس سال کے لگ بھگ تھی سیدنا حسین تقریباً روزانہ ان کے پاس جاتے اور ان سے ضروری تعلیم و تربیت حاصل کرتے آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ان سے فائدہ اٹھاتے ان سے دینی اور دنیاوی رموز سیکھتے شرعی معارفت حاصل کرتے خلافت کے نقاط سمجھتے حکمرانی کے طریقے اخذ کرتے جہاں بانی کے دستور دیکھتے اور آئین اسلام کا متعلہ فرماتے تو آئین کا بھی متعلہ ہو رہا ہے شرعی احکامات بھی دیکھے جا رہے ہیں دینی اور دنیاوی رموز بھی دیکھے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے اور سیدنا عمر فاروق بھی جب تک ان کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پکڑتے ایک بار سیدنا حسین دو چار دن آپ کو نظر نہیں آئے ایک دن ملے تو پوچھا اے حسین تم اتنے دن کہا رہے سیدنا حسین نے کہا یا امیر المومنین میں فلا وقت عبداللہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا مگر آپ سیدنا معاویہ کے ساتھ اکیلے میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے اس لیے ہم دونوں لوٹ گئے حضرت عمر نے فرمایا واہ تم نے آ جانا تھا عبداللہ کی بات اور ہے جو تمہارا مرتبہ ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا یعنی چلے عبداللہ تو جاتا تھا جائے کیونکہ ہم راز و نیاز کی بات کر رہے تھے کوئی حکومتی امور ڈسکس کر رہے تھے لیکن آپ سے کیا پردہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واقعہ الاسابہ ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تین تیس پہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں یہ بھی کتاب الاسابہ کے اسی صفحہ پہ آتا ہے جلد ایک صفحہ تین سو تین تیس اس کے علاوہ اس کو تاریخ بغداد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق ممبر پر خدبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے ہی تھے آئے اور آتے ہی کہنے لگے یا انیغ المؤمنین میرے باپ یعنی میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھئے چھوٹے تھے آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ابتدائی دور ہے تو حضرت حسین نو سال کے قریباً آلموس نو سال کے بجبن کا دوانہ ہے تو کہتے ہیں اب دیکھا نا کہ حضور کے ممبر پر کوئی اور ہے تو کہاں میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھئے صحیح اتنا عمر نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول کے پھول یا ریحان النبی میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں پھر اس پر بیٹھوں کیسے اور یہ ممبر تمہارے نانا جان ہی نے مجھے سوپا ہے جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں اللہ اکبر پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور فارغ ہونے پر انہیں ساتھ گھر لے گئے دیکھیں نا یہ محبت ہے کوئی بگڑے نہیں بلکہ مسکرائے کہ ہاں بھئی ممبر تو آپ کے نانا ہی کا ہے اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں میں تو بس حفاظت کر رہا ہوں اللہ اکبر تو یہ واقعات محض تاریخی احسیت جو ہے رکھتے ہیں جو فن حدیث کی نقط و جرہ کے متحمل نہیں انہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض مورخین نے انہیں بیان کیا ہے ورنہ اس پر اسرار کوئی نہیں ہے پھر سیدنا عمر کی ان سے محبت اور قدردانی کا ثبوت ایک اور واقع سے بھی ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ مال غنیمت غنیمت کا مال آیا اور جناب عمر فاروق اسے تقسیم کرنے بیٹھے تو سیدنا حسن اور حضرت حسین کو آپ نے پانچ ہزار درہم دیئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو صرف ایک ہزار درہم دیئے اس سے عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابباجان میں مہاجر ہوں میں حضرت کر کے آیا ہوں میں مقدمت الاسلام میں ہوں میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے شروع شروع کے زمانے میں اسلام قبول کیا میں خلیفہ کا بیٹا ہوں میں زیادہ حق رکھتا ہوں حضرت عمر فاروق نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو جلال میں آگئے اور کہنے لگے عبداللہ جو تیرا حق تھا تجھے مل گیا ہے جو مرتبہ ان کا ہے وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں علی اور فاطمہ کے لختے جگر ہیں تو ان کے منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا اس پر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے یہ واقعہ سیر اعلام النبلہ کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 285 پر بھی آتا ہے اور مختصرا اس واقعہ کو تذکرات الخواس میں بھی ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ایک بار حاکم یمن نے سیدنا عمر کی خدمت میں کچھ ہلے بھیجے آپ نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہلے جو ہوتا نا ایسا کھلا کپڑا ہوتا ہے ایک نیچے پینا جاتا ہے ایک اوپر پینا جاتا ہے تو جب آپ تمام انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کو ہلے دے کر میں ذرا بھی خوش نہیں ہوا کیونکہ حسن اور حسین کو کوئی ہلہ نہیں دیا گیا اور یہ اس لیے کہ جو ہلے تقسیم کیے گئے ہیں وہ ان کے پہننے کے لائق نہ تھے آپ نے حاکم یمن کو لکھا کہ آلہ قسم کے دو ہلے جلد از جلد بھیج دیے جائیں اس نے فورا تعمیل کی اور دو بہترین ہلے بھیج دیے سیدنا عمر نے وہ ہلے سیدنا حسن اور حضرت حسین کو پہنا دیے اور فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل چھنڈا کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز وہ آلہ رسول کو پہناتے ہیں وہ عام لوگوں کی سطح سے اچھی چیز پہناتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی وضاحت کر دی کہ حسن اور حسین کو میں نے ہلے اس لیے نہیں دیے کیونکہ ان کے میار کے نہیں تھے یہ ان کے میار کے لیے اچھے ہر لے آئیں گے تو یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر تین سین پیچ 285 پر آتا ہے اس کے علاوہ اس کو تاریخی کبیر کی جلد نمبر چار میں بھی نقل کیا گیا ہے تو ان واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کرنا آپ ذرا غور کریں کہ مخالفین حضرت عمر پر کس کس طرح کی الزامات لگاتے ہیں حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے آلِ رسول اور آلِ بیعت کا حق سب پر مقدم اور فائق رکھا اور ان کے بڑے بڑے وظیفیں مقرر کیے ان کو اعتیاد دیئے کسی رقمِ عطا کی ان کا دب و احترام کیا اور جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی حقوق کو ان کے حقوق کے مقابلے میں نظر انداز کیا وہ ہیں سیدنا عمر اگر پھر بھی یہ بختان مادہ جائے حضرت عمر پر تو نعوذ باللہ یہ دشمنِ رسولمی ہیں اور دشمنِ آلِ رسولمی ہیں اور یہ آلِ بیعت کے بھی دشمن ان کے سوچ پر افسوس ہے کہ کتنا ان کے اندر بغض و عناد بھرا ہوا ہے اب سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھ سیدنا حسین خلافتِ فاروقی میں ہی بلوخ کو پہنچ چکے تھے تو فاروقِ عاظم کا زمانہ جب ختم ہوا تو حضرتِ حسین جوان ہو گئے تھے سیدنا عثمانِ غنی کے عہد میں تو وہ بھرپور جوان تھے عثمان ذنورین ذنورین نے بھی اپنے پیشروعوں کی طرح اپنے جو پہلے خلیفہ گزرتے ان کی طرح آلِ نبی اور اہلِ بیعت کے حقوق اور احترام کو ملحوظ رکھا یوں بھی حضرتِ عثمان حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین کے خالو بھی ہیں کیونکہ یکے بعد دیگرے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحاب دادیوں سے شادی ہوئی تو اس طرح خالو بھی ہیں آپ خرابتداری کے آداب و قوائد سے بھی خوب واقف تھے اچھا دوسری طرف جو حضرتِ عثمان کی والدہ ہے حضرتِ عثمانِ غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضور کی پھپی کی لڑکی ہیں فرس کزن ہے تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرتِ عثمان کے کزن مامو بھی ہوتے ہیں کئی رشتے ہیں نا اب اس میں تو اہلِ بیعت کی قدر و منزلت اور درجے کو خوب پہچانتے تھے ایک بار سیدنا عثمان نے ممبر پر خدبہ دیتے وقت خود فرمایا کہ لوگوں رسول اللہ نے حجتِ الودا کے بعد غدیرِ قم کے مقام پر جو تقریر فرمائی تھی اس کا ایک ایک لفظ یاد کرو اور اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرو ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ یا امیر المؤمنین رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ خبردار اے لوگوں بے شک میں انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نمائند آئے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں یعنی کہ میں دنیا فانی سے کوچھ کروں مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بھاری تیزیں چھوڑ چلا ہوں ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں روشنی اور ہدایت ہے سو اللہ کی کتاب کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ایک ایک حق حکم پر عمل کرو آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی رغبت دلائی دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ یا تعالی کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے حقوق اور ان کی مراعات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فضائل السحابہ میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے امام مسلم نے فضائل علی ابن ابی طالب اس کے زمن میں یہ حدیث لے کر آئے اس خدبے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین بھی بیٹھے تھے حدیث پڑھ کر عثمان غنی نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو شخص رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے یہ واقعہ سیرت الخلفاء میں لکھا ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان اہل بیت کی عظمت سے خوب واقع تھے مخالفین ان پر جو توہمات لگاتے ہیں وہ بالکل بے سروپا اور قطعن بے بنیاد ہیں سیدنا حسین بھی حضرت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ باغیان خلافت نے جس وقت سیدنا عثمان کے مکان کا محاصرہ کیا تو سیدنا حسین نے اپنے بڑے بھائی برادر معظم سیدنا حسن کے ہمراہ باغیوں کو منتشر کرنے اور سیدنا عثمان کا خون بہانے سے روکنے کی کوشش کی سیدنا علی نے ان کو خاص طور پر عثمان غنی کی حفاظت پر مقرر کیا تھا اگر آپس میں کوئی مغالتے ہوتے تو کوئی اپنے لیکن انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے جو لاکھ کھڑا کیا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ خانوادہ نبوت میں اور جمعی صحابہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا جس طرح یہ بغ سے بھرے ہوئے لوگ بیان کرتے ہیں اور جب انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا تو اس میں اس زمن میں ایک تیر حضرت حسن ان کو بھی لگ گیا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن باغیوں نے حفاظتی حلقوں کو توڑ کر سیدنا عثمان کی گھر میں داخل ہونا شروع کر دیا اور ان کو شہید کر کے اپنے آمال نام سیاہ کر لیے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین شہادت کی خبر پاتے ہی اندر گئے یہ دیکھ کر عثمان خون میں لطپت پڑے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ زارو قطار رونے لگے پھر سیدنا علی تشریف لائے انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید دیکھ کر دونوں صاحبزادوں سے سخت باز پرس کی انہوں نے کہا ہم نے حفاظت کی بہت کوشش کی مگر باغی زور دے کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن سیدنا علی اس قدر مسترب تھے کہ غصے میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو سسک سسکا تو کوئی اس طرح کہتا ہے کوئی اس طرح جوش میں ہن سیدنا حسین ایک مدت تک شہادت عثمان پر افسوس ملتے رہے اور جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو رو رو کر سیدنا عثمان کے اعصاب بیان کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ کے اس داماد نے آخر دم تک ہمارا خیال رکھا اور ہمارے حقوق کو زائل نہیں ہونے دیا تاریخ الخلفاء جو امام سیوتی کی کتاب ہے کوئی آج کل کی لکھیوی کتاب نہیں ہے امام سیوتی کی لکھیوی کتاب تاریخ الخلفاء اس کے صفحہ نمبر 159 پر یہ واقعہ آتا ہے ایک دفعہ حضرت حسین نے فرمایا عثمان نے ہمیں سیراب کیا اللہ ان کو سیراب کرے عثمان نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم حد جیس سے بے نیاز ہو گئے عثمان نے رسول اللہ کی وسیعتوں کو بخوبی پورا کیا وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے میں ان کے فضائل کے علاوہ ان کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ان کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرتا ہوں ان میں خوبیاں خوبیاں تھی تو اللہ اللہ حضرت حسین تو حضرت عثمان کی تعریف میں الفاظ کہہ رہے ہیں اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اہل بیت میں اور جمی صحابہ میں رنجشیں بیان کرتے ہیں عجیب دور ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے رسول اللہ کے اہد مبارک میں یہ قائدہ تھا کہ کمسن بچے بھی حضور سے بیعت کرتے تھے چنانچہ سیدنا حسن اور حضرت حسین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ جناب رسالت ماب کی بیعت کی اس وقت ان سب کی عمریں چھے سے آٹھ سال کے قریب تھی صحابہ اکرام کی اہد خلافت میں یہی دستور رہا لیکن واضح رہے کہ بچوں کو بیعت پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا خصوصا جو بچے پیدائشی مسلمان ہوتے تھے انہیں بیعت کرنا ضروری نہیں تھا اچھا ایک کتاب ہے کنز التواریخ اس کے مطابق حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کی اس وقت ان کی عمر کوئی نو سال کے قریب بھی نہیں تھی آٹھ سات آٹھ سال کی عمر تھی ان کی حضرت حسین کے ساتھ حضرت حسن اور چار لڑکے اور بھی تھے جو انہیں نے بیعت کی اس کے بعد جب تھوڑے اور بڑے ہوئے دو سال اور گزر گئے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کے دست مبارک پر بیعت کی سیدنا عمر نے بیعت لیتے وقت فرمایا بیعت ایک اہد ہے جو محبت اور وفاداری کیلئے باندھا جاتا ہے بیعت سے نہ کسی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے نہ گھڑتا ہے تو بازابتہ ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 241 پہ آپ کو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ سیدنا عمر فاروق کی مل جائے گی اچھا اسی طرح سیدنا عثمان جب خلافت میں آئے تو حضرت حسین نے ان کی بھی بیعت کی تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی آپ کو انہی کتابوں میں مل جائیں گی مثال کے طور پہ ہسٹری آف اسلام میں کہ جس وقت عثمان غنی خلیفہ چنے گئے تو حضرت حسین نے اپنے والد علی مرتضی اور اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ ان کی بیعت کی اور یہ بیعت مسجد النبوی میں کی گئی تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا خلافہ راشدین المہدین کے درمیان خلافہ سلاسہ کے درمیان اور آہل بیعت کے درمیان تو یہ تمام واقعے ایگزسٹ نہیں کرتے پھر سیدنا حسین اکثر محاربات میں صحابہ اکرام کے ہم رکاب رہے سیدنا ابو بکر کے اہد خلافت میں تو آپ بچے تھے اور سیدنا عمر کے زمانے خلافت میں آپ جو ہے وہ سن رشت بلوغت ہی کو پہنچے تھے اس لیے ان کے وقت میں آپ کا کسی جنگ میں شریک ہونا ثابت نہیں ہے لیکن دور عثمانی میں سیدنا عثمان غنی جہاں کہیں بھی مجاہدین کے لشکر بھیجتے سیدنا حسین برابر میں شامل ہوتے اور میدان جہاد میں دادی شجاعات دیتے چنانچہ عثمان زنو رین نے جو فوج افریقہ روانہ فرمائی آپ رضی اللہ تعالی انہوں اس میں شریک ہوئے اور افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے اسی طرح ترابل اس میں رومیوں سے جلالائی ہوئی حضرت حسین نے اس میں بھی مقابلہ کیا اور رومی رشکر کو حزیمت اٹھانی پڑی اسی طرح سبیطلہ ایک جگہ تھی سبیطلہ میں اس کے حاکم جرجیر کی دیڑھ لاکھ فوج علماء لکھتے ہیں کسیر تعداد میں فوج تھی اس سے بھی جہاد کی اور فتح مند ہوئے اچھا قفصہ کی جنگ میں بھی تلوار کی جہور دکھائے اور کامران رہے بعد ازہ قلعہ عجم کے محاصر یلغار میں بھی مسلسل شریک تھے اسی طرح مشہور بوررخ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون بہت مشہور اور بڑی مایوناس کئی جلدوں پر مبنی کتاب ہے اس میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے بہت سی مغربی جنگوں میں بہت جوہ مردی سے جہاد کیا تیس حجری میں حضرت عثمان نے تبرستان پر لشکری کشی کی تو اس میں بھی حضرت حسین موجود تھے اور یہ میں وہ موجود ہیں تو اس کی علاوہ خراسان قومس نہاوند جرجان تمیسہ بہیرہ دہستان کئی ایسی لڑائی ہیں جس میں حضرت حسین نے شرکت فرمائی کوئی ایک لڑائی ہوئی حضرت سیدنا علی مرتضی کے عہد خلاوت میں حضرت حسین اپنے والد معظم کے شریک کار تھے اور ان کے ہم رکاب رہ کر جنگوں میں شامل ہوتے تھے اسی طرح چنانچہ جنگ جمل جنگ سفین جنگ خوارج ان تمام میں اپنے والد گرامی کے ساتھ سیدنا علی کا زمانہ حکومت جنگ جنگ میں گزرا ہے اس لئے دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرنے کا انہیں کم موقع ملا حضرت حسن چھ ماہ تور خلافت میں رہے امیر معاویہ ہی سے لڑائے ہوتی رہی اور حسین اپنے بھائی کی طرف سے لشکر میں جاتے اور فوج معاویہ سے لڑتے رہے یہ ڈیٹیل سیرہ السحابہ کی جلد نمبر چار سیرہ السحابہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 149 پر آتی تو الغرز حضرت حسین رضی اللہ تعالی تمام صحابہ کے ساتھ محبت پیار سے رہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ رہے ہر صف میں رہے ہر جگہ رہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے صرف تفرقیں پھیلتے ہیں اور کوئی بات سامنے نہیں آتی تو آج کی اس درس کا مقصد یہی تھا کہ خلفاء راشدین اور جمی صحابہ کرام اور اہل بیعت کے درمیان خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جمی صحابہ کے درمیان اور خلفاء راشدین کے درمیان کیا معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا ہمارے